عاصف عشرف جلالی صاحب بچہ بچہ جانتا ہے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے عزمائش میں اس وقت اللہ ان کا بول والا فرد حق کا دائی حق کا واصف عاصف عاصف حق کا دائی حق کا واصف حق کا دائی حق کا واصف اہل بیت کو ایسے جھوٹے سہاروں کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہیں محفوظ سے شاید معصوم کریں گے تو پھر ہی ان کی شان پڑھیں گے پھر تو کیوں ایسے جھوٹے سہارے دونڈ رہا ہے ان کی شان بڑھا ہے ان کو ایسے جھوٹے سہاروں کی نہیں ہے ضرورت یہ نہ ڈنڈیاں مارے ہیں یہ درسودر والا معاملہ نہ کریں اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں محبت میں کر رہا ہوں تو پھر میں پوچھتا ہوں اس کا مطلب ہے پیچھے پھر کسی کو محبت نہیں تھی ضرورت کو سپاہ کو محبت نہیں تھی شیخ عبدالحق محدث دیل بھی کو محبت نہیں تھی حضرت مجدد الفسانی کو محبت نہیں تھی انہوں نے تو نہیں معصوم کہا انہوں نے تو محفوظ ہی کہا ہے جہاں بولنا چاہیے وہاں سوئے پڑے ہیں ہم سارے اور قربان جاؤں شانیہ لے بہت آہ 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 تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت محصوم زمین پہ جو محصوم ہیں ان الخطا وہ انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ وآلہ اور آسمانوں پہ جو محصوم ہیں وہ فرشتے باقی حضرت ہاں وہ اہل بیتوں ہاں وہ چاریاروں سارے محفوظ ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ محفوظ ہونا کوئی عیب ہے محصوم میں اور محفوظ میں فرق ہی ہوتا ہے محصوم وہ ہے جو غلطی کار ہی نہیں سکتا احتمال ہی نہیں ہے غلطی کا وہ محصوم ہوتا ہے وہ محصوم ہوتا ہے محفوظ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جو محفوظ ہوتا ہے وہ کوئی بڑے گناہ گار ہوتا ہے اللہ معفوظ میں نہیں محفوظ بھی غلطی نہیں کرتا لیکن فرق محصوم اور محفوظ میں یہ ہے کہ محفوظ کے معاملے میں احتمال ہوتا ہے غلطی کرنے کا وہ کر سکتا ہے غلطی یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا ہے بابا جان جو ہے وہ محصوم ہے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور جو ہماری سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں وہ محفوظ آئے ہیں یہ یاد رکھنا ہے اہلِ بیعت کو ایسے جھوٹے سہاروں کی اقتن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہیں محفوظ سے شاید محصوم کریں گے تو پھر ہی ان کی شان بڑے گی اور میں کہتا ہوں چلے ساری کائنات میں کوئی ڈھونڈ کے لا ہے کوئی ہے ایسا کہ جس کے لئے اللہ کے محبوب فرمائیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے پھر تو کیوں ایسے جھوٹے سہارے ڈھونڈ رہا ہے ان کی شان بڑا ہے ان کو ایسے جھوٹے سہاروں کی نہیں ہے ضرورت میں کہتا ہوں بھائی ڈھونڈنے سے نہ پہلے ملے گا نہ بعد میں ملے گا کوئی نہیں جن کے لئے حضور نبی علیہ السلام فرمارے ہوں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ان کو پھر کیوں ایسی ضرورت نہیں جو چیزیں انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لئے مقصوص ہے ان کے لئے رہنے دیں یہ نہ ڈنڈیاں ماریں یہ در شدر والا معاملہ نہ کریں اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں محبت میں کر رہا ہوں تو پھر میں پوچھتا ہوں اس کا مطلب ہے پیچھے پھر کسی کو محبت نہیں تھی حضور گو سفاہ کو محبت نہیں تھی شیخ عبدالحق محدث دیل بھی کو محبت نہیں تھی حضرت مجدد الفسانی کو محبت نہیں تھی انہوں نے تو نہیں انہوں نے تو نہیں ماسون کا انہوں نے تو محفوظ ہی کہا ہے اس لئے یہ ذرا پچھ کے بھی رہنا تھوڑا سا یہ ایک عجیب سا جو ہے نا معاملہ حالا حضرت جی جہاں بولنا چاہیے وہاں سوئے پڑے ہیں ہم سارے حضرت ہمارے سنی کے سٹیجوں پہ پڑا جا رہا ہے علی باجوں کوئی محمد دعویر وخاصن لانت بہین لوگوں پہ بھی سرعام بھی حضور نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں ختم کر رہے ہیں کیا حضرت عقیل بن طالب نہیں حضور کے ویر کہ حضرت جعفر نہیں حضور نبی علیہ السلام کے ویر کیسی بدماشی ہے حضرت جی بدماشی دیکھو یار ہمارے سٹیجوں پہ کھڑے ہو حضور نبی علیہ السلام کی کوئی کہہ کے دیکھیں ہاں میرے ویر کے بارے میں اس کے دانوں نہ توڑ دوں گا جو میرا ویر ہے وہ میرا ویر ہے حضرت جی کیوں ہوں ایسی بدماشیوں کی جا رہی ہیں سرعام ہمارے سٹیجوں پہ پڑا جا رہا ہے علی باجوں محمد دعویر وخاصن یار کیا بدماشی ہے یہ سرعام نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں سرعام نبی علیہ السلام کی سب ذاتیوں کا انکار ہو رہا ہے یہ کیا تماشاہ ہو رہا ہے حضرت جی گروس کی میں میں قطن ہی آپ کو دنگ فساد کی دعویر دینی ہے صرف میں آپ کو اتنا کہوں گا سنیوں سنی نہ میں نہیں سنت عمل کرنے والا سننے والے سنی نہ بڑھ اس ساری خرابییں صرف ہو رہی ہیں ہمارے سننے کی وجہ سے سننی کا میں نہیں ہے سنت پہ چلنے والا سنن نہیں ہے اس کا مطلب قربان جاؤں میں آپ کو بتا میں نے کہا نا میرے تو ہمارا تو سلسلہ ہی حکیم خادم علی رحمت اللہ اور وہ حضرت کسی پروگرام میں گئے جیسے ہوتا ہے نا کچھ بندے فیمس ہوتے ہیں جیسے رضا ساکی مصطفی مددہ ذیلو حلالی کو ضرورت نہیں ہے بچہ بچہ حضرت کو جانتا ہے حضرت پیرجمہ رضا قادری مددہ ذیلو حلالی بچہ بچہ جانتا ہے آصف عشرف جلالی صاحب بچہ بچہ جانتا ہے خادم حسین صاحب بچہ بچہ جانتا ہے امیر اہل سنت بچہ بچہ جانتا ہے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے عزمائش میں ہے اس وقت اللہ ان کا بول والا فرح حق کا دائی حق کا واصف عصف حق کا دائی حق کا واصف حق کا دائی حق کا واصف عصف یہ بالکل کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے بالکل نہیں ہے اللہ کا شکر ہے سیدہ محفوظہ سر عام عز رجی ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ سنیوں کی حالت تو یہ ہے وہ کھڑا ہو کے نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں ختم کر رہے ہیں علی بادوکو محمد دعویر و خاصن مجھے ایک بند نہیں جی اگر بندے کے دل میں بغض ہو بندے نے اہنک کالی لگائی ہو میں بغض اور اہنک کالی والی بات کہاں سے آ گئی ہیں نہیں جی جو حضرت علی نے کیا ٹھیک ہے وہ حضرت علی کا خاصہ ہے جو انہوں نے کیا وہ نہیں کر سکتا لیکن یا حضرت عدر بھی تو دیکھ جعفر تیار نے بھی تو دونوں بازو کٹوائے ہیں کیسی ہے کیا بات کیا ہے علمی ساتھ میں پکڑا ہے کٹ گیا حضرت بھئی ہمیں تو یہاں ابھی یہاں کچھ ہو جائے ہم معفل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے سارے کے سارے نہیں ڈیوٹی تھی حضرت یہ ایک بادو کٹا دوسرے میں پکڑ لیا وہ بھی کٹ گیا حضرت نے گردن میں علم دے لیا جتنی دیر جاں میں جاں تھی حضور کا جھنڈا گرنے نہیں ایچے دیا کوئی اب تو کہتا ہے جی علی باجون کو حضور دا ویر وخاصہ نو کیسی باتیں ہیں علی باجون کو پیر وخاصہ نو میں کہتا ہوں چلو جناب سید و نا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم والا معاملہ تو تو رہ گئے تو جنا مردی پہ ماراں قربان جاؤں انہیں سوہے کو اول دن دو تو جتنا مردی کتے بھونک تو بھونک کتے تیرا کام ہی بھونک تو کتا ہے تو کتا ہے تو بھونک جتنا مردی بھونک لیکن دیکھ سراؤں ان کی مقبولیت کالا مزور نے دونوں کو کتبوں میں جگہ دے رکھی ہے کیا کسی اگر کوئی کتا چاند کی طرح موں کر کے بھونکے گا تو چاند کو فرق پڑے گا کتے کا کام بھونک لیکن قربان جاؤں ان کی شان یہ ہے کہ وہ کل بھی حضور کے ساتھ تھے وہ آج بھی حضور کے ساتھ تھے وہ پرسوں بھی حضور کے ساتھ تھے